ہائے فرینڈز اسلام علیکم یور واشنگ ٹیکنیکل باج باہر اینا ایم اسکر علی دوستو ویوو نے کافی فون لانچ کیے کافی فون اچھے سیلنگ پر رہے لیکن کافی فون ہو گئے ویوو کے فیل تو یہاں پر ویوو نے اب کچھ نیا کرنے کا سوچا ہے میڈ رینج مارکیٹ میں تو دیکھتے ہیں یہاں پر ویوو نے ایس سیریز جو لانچ کی تھی ویوو ایس ون تو سکس جی بی میں جب لانچ کیا تھا تو ویوو کا اتنا سیل نہیں ہوا لیکن جیسے ہی پرائز کم کر کے فور جی بی میں میڈ رینج میں لے کر آیا اس فون کو تو بہت ہی ہاٹ سیلنگ پر رہا ویوو ایس ون تو اب بھی اسی سیریز کو لانچ کرنے جا رہا ہے ویوو ایس ون پرو تو یہاں پر ویو ایس ون کا نیکس موڈل ہے تو دیکھتے ہیں ویوو اب کیا نیا کرنے جا رہا ہے کیا کمال کرے گا کیا پرائز رکھے گا کب لانچ ہوگا یہ فون یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھیں گا اگر چینل آپ نے نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے ملتی رہیں گی سو نوو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ سو ویو ایس ون پرو کے سب سے پہلے ڈیزائن کی بات کر لیں تو ڈیزائن اس کا بہت اچھا دیا گیا ہے بیک سائیڈ سے دیکھیں گے کیامراز کی طرف جو ڈیزائن دیا گیا ہے وہ ڈائیمنٹ شیف ڈیزائن کہا جاتا ہے تو کافی اچھا لک وائز آپ کو لگے گا بیک سائیڈ پر ایسا لگے گا جیسے گلاسی لک دی گئی ہے لیکن آپ کو پولی کاربونٹ کا ملے گا سارا سٹاف ٹوٹل فون پولی کاربونٹ کا ملتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فرنٹ سائیڈ پر نوچ ٹیکنولوجی دیکھنے کو ملے گی اور نارمل سائیز کا آپ کو ڈسپلے ملنے والا ہے تو ڈسپلے کی بات کر لیں 6.38 انجز کا ڈسپلے ملے گا IPS LCD نہیں ملنے والے اس فون میں جی ہاں دوستو سوپر ایمولرڈ ڈسپلے ملے گا وہی ویو ایس ون سے ویو ایس ون پرو میں بھی سوپر ایمولرڈ ڈسپلے ملنے والا ہے سوپر ایمولرڈ ڈسپلے میں کافی اچھے کلرز آپ کو ملنے والے اور اس کے علاوہ آپ کو سامنے کی طرف پروٹیکشن گوریلا گلاس کی تو نہیں ملتی تو یہاں پر گوریلا گلاس کی پروٹیکشن لازمی دینی چاہیے ویو کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے یہ ڈسپلے جو ہے فل HD پلس ڈسپلے ہونے والا ہے اور اس کے بعد اس ڈسپلے میں ہی ان ڈسپلے فنگر پرنٹ ماؤنٹ کیا گیا ہے آن ڈسپلے فنگر پرنٹ ان ڈسپلے فنگر پرنٹ بہت سارے نام دیئے گے تو اس ون میں آپ کو سکرین پر فنگر پرنٹ ملتا تھا یہاں پر بھی آپ کو سکرین پر فنگر پرنٹ ملے گا دوستو فون میں انڈرائی 9.0 پائے سافٹر آتا ہے تو اپریٹنگ سسٹم ویوو کا اپنا آئے گا فن ٹچ ورجن 9.2 بیک سائٹ پر اس فون کے جو ڈیزائن دیا گیا ہے کیمراز کا بہت ہی کمال دیا گیا ہے اور فور کیمراز ایڈ کیا گیا ہے بیک سائٹ پر کواڈ کیمراز سیٹ اپ دیا گیا ہے فورٹی ایٹ میگا پکسل کا مین کیمرہ 1.8 اپرچر اور سینسر سیمسنگ کا جی ایم ون والا ایڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ سونی کا سینسر سننے میں نہیں آرہا تو یہی کنفرم ہوا ہے کہ جی ایم ون سینسر ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ ایف ایون میں ملا تھا ایف ایون پرو میں بھی کافی فونس میں آپ کو ملا ہے لیکن ایو ایس ون کا جو بیک کیمرہ تھا اس سے مجھے کافی شکایت تھی کافی لوگوں کو بیک کیمرہ کے معاملے میں اب کافی سٹرانگ ہونے والا ہے یہ فون اس کے علاوہ سیکنڈ کیمرہ جو ملتا ہے ایڈ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ کیمرہ ٹو میگا پکسل کا تھرڈ کیمرہ ملتا ہے مایکرو شورٹس کے لیے اور ٹو میگا پکسل کا فورت کیمرہ ملے گا پوٹریٹ شورٹس کے لیے اس کے علاوہ لیڈ فلیش بھی بیک سائیڈ پر ماؤنٹ کیا گیا یہاں پر فرنٹ سائیڈ کی سیلفی کی بات کریں ایس ون میں بھی آپ کو تھرٹی ٹو میگا پکسل کی سیلفی ملتی تھی یہاں پر بھی آپ کو تھرٹی ٹو میگا پکسل کی سیلفی ملنے والی ہے تو یہ کافی اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے بہت اچھا کامبنیشن ہو جاتا ہے کواڈ کیمرہ فورٹی ایڈ میگا پکسل تھی سٹارٹ ہوتا ہے ایڈ جی بی کے انٹرنل سٹوریج میں اوفیشل ہی لانچ کیا گیا ہے لیکن طاقت کی بات کریں سنیپ ڈریکن کی طرف آگئی سنیپ ڈریکن سکسٹی فائی والا پروسیسر ایڈ کر دیا گیا ہے الیون نینو میٹر والا اکتاک اور پروسیسر ہے پرفارمس وائز بھی کافی فاؤنس میں چیک کیا ہے اے نائن میں اے فائی میں ریل میو فائی میں پب جی کے معاملے میں کسی بھی گیمز کے معاملے میں آپ کو کافی اچھی گرافکس بھی ملنے والی ہے اور ساتھ میں پرفارمس وائز بھی بہت اچھا ملنے والا ہے پروسیسر اور بڑی چینجنگ بھی گئی ویوو ایس ون میں مایکرو یو ایس بھی ملتی تھی لیکن ایس ون پرو میں آپ کو چینجنگ کر کے سی ٹائپ پورٹ کر دی گئی ہے اور ساتھ میں آپ کو بیٹری بڑی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا 4500 ایمیج کی اس میں بیٹری دی گئی ہے اس ون میں بھی سیم ہی بیٹری دی گئی تھی اور فاس چارجنگ آپ کو اپشن بھی ملتا ہے 18 وارٹ کا فاس چارجر آپ کو ساتھ میں ملے گا اس فون کے تو آپ کو اس کی پرائز بتاتا چلوں کہ یہ فون جو ہے 50,000 کے راؤنڈ آباؤٹ 8GB, 128GB میں آئے گا تو آپ دیکھتے ہیں ویوو پاکستانی مارکیٹ کو جاچنے کے لیے 8GB ریم والا ویرینڈ پاکستان میں لانچ کرے گا یا 4GB والا ویرینڈ بھی پاکستانی مارکیٹ میں لے کر آئے گا جیسے S1 لے کر آیا تھا اگر 8GB, 128GB والے کی پرائز کم کر دی جائے مطلب کہ 40,000 سے لے کر 45,000 کے درمیان پھر میں سمجھتا ہوں یہ فون کافی فونس کو ٹکر دینے والا ہے اس پرائز رینج میں کیامرا کا معاملہ ہو پرفارمس کا معاملہ ہو بیٹری کا معاملہ ہو فاس چارجنگ کا معاملہ ہو یا لک اینڈ ڈیزائن کا معاملہ ہو سب ہی معاملات میں مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ فون تو دیکھتے ہیں پرائز کا ایشو ہے یہ پرائز کا اس لیے اندازہ لگایا تھا گلوبلی ڈالرس میں جو لانچ کیا گیا ہے اس حساب سے پاکستانی پیسہ میں کنوارٹ کر کے یہ پرائز کا اندازہ لگایا گیا ہے لیکن اگر پاکستانی مارکیٹ میں کم پرائز میں لانچ ہوتا ہے تو کمال ہی کر دے گا یہ فون تو اس میں ٹو کلرس لانچ کیا گیا ہیں نائٹ بلیک کلر اور اس کے علاوہ اسکائے کلر بھی تو دونوں ہی کلرس ہی اچھے دیا گئے ہیں بلیک کلر میں سائیڈ پر تھوڑا لائن دی گئی ہے کیمراز میں بیک سائیڈ پر اتنا سای ڈیفرنس دیا گیا ہے اور تھوڑا شیڈز میں ڈیفرنس دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ فون کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کیا پرائز ہونی چاہیے کیسا ڈیزائن لگا کیمراز کیسے لگے اور سارا کا سارا فون آپ کو کیسا لگا کتنی پرائز ہونی چاہیے تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت